بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک مرتبہ فیر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش شاندید کہتا ہوں ناظرین آج کا میرا موضوع ہے خربوزے کے ساتھ شہد کا استعمال خربوزے کے ساتھ کلوجی کا استعمال خربوزے کے ساتھ گوڑ کا استعمال یہ کن بیماریوں کے لئے اس کے فوائد ہیں راج آپ کو تفسیر کے ساتھ بتاؤں گا تو خربوزہ ایک ایسی گزا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری گزایت پائی جاتی ہے اور بہت کم فال ایسے ہیں جن میں اتنی ساری گزایت موجود ہوتی ہے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کون کون سے اجزاء پائی جاتے ہیں ناظرین اس میں لہمیات اس میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں کیلشیم کافی ہوتا ہے فاس فورس اس میں موجود ہے اس میں فلاب بہت زیادہ ہے اس میں تنبے کی مقدار بھی پائی جاتی ہے اس میں ویٹامن اے ویٹامن بی اور ویٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ بی ٹو بھی اس میں موجود ہے اور بیشمار کیمتی اجزائے اس میں پائی جاتے ہیں یہ ایک خون کی پدائش میں اس کا بہت ہی کردار ہے بکسرت خون پیدا کرتا ہے خربوزہ رنگ کو صاف کرتا ہے جن کے مو پر جائیاں ہیں سیائی بنی ہوئی ہے تبے بنے ہیں خربوزہ جو ہے اس کا اس کو یعنی کہ اس کی گری لے کر اس کا لیپ کرے مو پر تو انشاءاللہ تعالی اس کی جائیاں اور جو اس کے سیاہ تبے بنے ہوئے ہیں وہ جہرہ بالکل صاف ہو جائے گا اور جو زیادہ اس کو استعمال کرے گا خون بکسرت پیدا ہوگا اور اس کا مو جو ہے وہ سرک رنگ کا ہو جائے گا اور محسوس ہوگا کہ میں نے کوئی چین کھائی ہے تو ناظرین اس کے فوائد جو ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کو قبض کی شکائد ہے وہ لوگ اس کو یعنی کہ کھربوزے کو لیں اور ساتھ ہی گوڑ کا استعمال کریں اگر آپ نے ایک کلو کھربوزہ لے رہا ہے تو اس کے ساتھ پچاس گرام آپ کو گوڑ لے لیں اور گوڑ بھو لیں جو کیمیکل سے ساف ہو یعنی کہ آج کا جو مارکیٹ میں گوڑ ملتے ہیں وہ زیادہ تار وہ اس میں خان گلی ہوتی ہے اس کا رنگ سفید کرنے کے لیے لیکن آپ دکاندار سے کہہ کر لیں کہ مجھے وہ گوڑ دے جس میں یہ کیمیکل نہیں ہے بے شک وہ کالے رنگ کا ہی کیوں نہ یعنی کہ وہ براؤن رنگ کا ہوتا ہے وہ آپ گوڑ لے لیں ایک کلو کھربوزہ اور پچاس گرام آپ گوڑ لیں وہ ایک کلو کھربوزے کے ساتھ کھربوزہ کھا میٹھا ہو کھا فیکہ ہو وہ کوئی بات نہیں ہے اس میں غزہ جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اگر آپ اس کو دوائی سمجھ کے کھائیں گے تو پھر اس میں آپ یہ طبیب نہیں کریں گے کہ یہ فیکہ ہے آپ وہ گوڑ کے ساتھ استعمال کر لیں تو اس کا آپ صبح اور شان دو ٹیم استعمال کریں کھربوزے کو اور لگاتار ایک ماہ استعمال کریں اور وہ لوگ جو دائمی قبض میں مقتلع ہیں پرانی قبض یعنی جس کو کہا جاتا ہے اور کافی دیر سے وہ دعائیں لے کر وہ یعنی کہ تھک چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں کوئی فیضہ نہیں دیتی یہ آج کا فل جو ہے موسمی فل جو ہے بلکہ آج کال تو بارہ ماہ ہی ملتا ہے وہ آپ کھربوزے اور گوڑ کا استعمال کریں دو ٹیم ایک کلو گوڑ اور پچاس گرام گوڑ صبح استعمال کریں ایک کلو کھربوزہ ساری ایک کلو کھربوزہ اور پچاس گرام گوڑ شام کو استعمال کریں تو ناظرین دو ٹیم استعمال لگاتا ایک ماہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جن کو دائمی قبض کی شکائد ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ناظرین اب آتے ہیں جن لوگوں کو ہیپیٹائیس بی اور سی کی شکائد ہے وہ حضرات کھربوزہ استعمال کریں اور اس کے بعد آپ شکر کا استعمال کریں شکر کا شربت جن لوگوں کو ہیپیٹائیس بی اور سی کی شکائد ہے وہ لوگ کھربوزہ کھا کر یعنی کہ اچھا جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ شکر کا شربت بنائیں اور ایک دو گلاس اوپر سے وہ پی دیں یہ بھی آپ ایک ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہیپیٹائیس بی اور سی دونوں ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جن لوگوں کو پشاگ کی شکائد ہے کہ پشاگ نہیں آتا یعنی کہ کم آتا ہے یا چلکا رہتا ہے یا تکلیف سے آتا ہے تو ان لوگوں کے لئے بھی کھربوزہ کا استعمال بہت ہی مفید ہے یعنی کہ وہ بھی کھربوزہ کھائیں اور کھربوزہ کے بعد وہ شکر کا شربت استعمال کریں یعنی کہ پانی میں شکر ڈال کر استعمال کریں تو اگر وہ شہد ڈال لے تو یہ بھی اس کے لئے بہت مفید ہے شہد ڈال کر وہ شربت بنائیں یا شکر کا شربت بنائیں تو وہ دو ٹیم استعمال کریں تو ان کا جو پشاگ کی شکائد ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ ناظرین جن لوگوں کو میتے کی السر کی شکائد ہے یعنی کہ میتے کے موں کے آگے زخم ہے وہ تھوڑی سی گزا کھاتے ہیں تو پیٹ میں ہوا برنا شروع ہو جاتی ہے کیس برنا شروع ہو جاتی ہے ان کو بچینی ہوتی ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی شدید درد ہوتی ہے میدے میں کہ آدمی کی برداشت سے وہ باہر ہوتی ہے مرد کی بنسبت خواتین کو یہ زیادہ شکائد ہے تو لہٰذا وہ خواتین و حضرات جن کو میدے کی السر کی شکائد ہے وہ خربوزے کا استعمال قصد کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ گھڑکہ بھی استعمال کریں گھڑکہ استعمال کر لیں یا شکر کا استعمال کر لیں تو ان لوگوں کے لئے یہ بہت ہی مفید ہے اور وہ لوگ جن کو بھو کم لگتی ہے وہ لوگ خربوزے کو بکسرت استعمال کریں اور وہ بھی گھڑکہ ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو بھوک کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ ٹھیک تھا کھانا کھائیں گے اور حضرم ہوگا اور ان کو جذبے بدر بنے گا اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ بھوک کی کمی کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں ان کو بھوک لگے گی تو کھائیں گے تو ناظرین خربوزہ ایک ایسا فعل ہے کہ بھوک کو یعنی کہ لگاتا ہے جسم کو فربا کرتا ہے آپ اس کو بکسرت استعمال کریں اور ساتھ گھڑ کا لازم استعمال کریں اس کے علاوہ ناظرین جن کو پشاب جل کے آتا ہے یا سوزاب کی شکائد ہے وہ لوگ بھی خربوزے کا استعمال کریں اور خربوزے کے بعد شکر کا استعمال کریں تو ان کو سوزاب کی شکائد بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جن لوگوں کو جریان کی شکائد ہے جریان منی ہو جریان مزی ہو یا جریان ودی ہو وہ بھی اس خربوزے کو استعمال کریں کسرت سے استعمال کریں یہ کیونکہ پشاب آور ہے اس کو جتنا استعمال کریں گے پشاب زیادہ آئے گا اور مسامے کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو جائے گی میدے کی گرمی ختم ہو جائے گی اور ان کو جریان کی تینوں جو شکائیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی تو وہ خواتی ہیں جن کو دودھ کی کمی ہے بچہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن دودھ آتا نہیں ہے وہ خربوزے کے ساتھ کلونجی کا استعمال کریں کلونجی اور کھربوزہ کلونجی کو آپ لے لیں یعنی کہ اس کو آپ صفور بنا لیں اور ایک چمچ جو ہے چھوٹا چائے والا وہ کلونجی کا لیں اور ساتھ آپ کھربوزے کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی دودھ جو ہے وہ رکا ہوا جاری ہو جائے گا اور بچہ اپنی تسلی سے دودھ میں یعنی کہ وہ فل پیڑ برکار پیے گا تو ناظرین یہ تھے فائد کھربوزے اور شہد کے کھربوزے اور کلونجی کے کھربوزے اور گوڑ کے تو ناظرین فائد تو اس کے بیش مار ہے کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لیے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے مزید فائد میں آپ کو بتاؤں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں خدا حافظ ناظرین میرا اگر چینل آپ کو نئی سے نئی ویڈیو پسند آتی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ شکریہ